اچھا اب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں مسئلہ توضیح کے اندر اگر آپ اس کو ڈھوننا چاہیں تو پہلے مبتلات روزہ کی فیرستہ آئیے اس کے بعد مبتلات روزہ کی ایک ایک کر کے انہوں نے ڈیٹیل بیان کیے جہاں پر یہ ڈیٹیل ختم ہوتی ہے اس کے بعد ایک ٹاپک ہے روزے کو باطل کرنے والی چیزوں کے احکام یہ اس کا مسئلہ میں آپ کی خدمت میں پڑھنا ہوں جو میرے ہاتھ میں فارسی کی توضیح ہے یہ اور اس کا مسئلہ نمبر ہے دوہزار چھبیس ہو سکتا ہے آپ کی توضیحوں میں کیونکہ یہ توضیح بھی ایک دوسری توضیح ہے جامعالحکام نام کی ہے یہ ابھی نہیں آئی ہے تو اس کا مسئلہ نمبر دوہزار چھبیس ہے ہو سکتا ہے کہ توضیح کے جو نمبر ہیں مسئلوں کے اس سے تھوڑا سا ڈیفرنس ہو اس کے اندر کیونکہ ایک دوسری کتاب ہے یہ اس میں آگا کیا فرماتے ہیں دیکھیں جتنے بھی مبتلات آٹھ چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں کھانا پینا ازواجی تعلقات استعمنا خدا رسول آئیمہ علیہ السلام سے جھوٹی بات منصوب کرنا احتیاط واجب کی بنا پر غبار کو حلق تک پہنچانا احتیاط واجب کی بنا پر تیہ کرنا کسی سیال چیز سے حکمہ لینا اور نہیں ہاں آزان فجر تک جان بوجھ کر حیض و نفاظ یا جنابت کی حالت پر باقی رہنا یہ آٹھ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں ٹھیک فیرس سوار یہ آٹھ چیزیں ہیں ان کی تفصیلات آگے بہن ہوئی ہیں لیکن ان سب کو میں فیلن کروش کر کے ایک قانون کیا ہے ان کا کہ کب یہ روزے کو باطل کرتی ہیں اور کب یہ روزے سے ان سے روزہ باطل نہیں ہوتا وہ قانون آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ قانون آپ نے سمجھا وہ ہوگا تو پھر جب مسائل آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا خاص طور پر آپ میں سے وہ خواتین جو کہیں ٹیچر ہیں یا پڑھاتی ہیں یا اہلے ممبر ہیں اور درس وغیرہ دیتی ہیں تو ان کے لئے نسبتاً تھوڑا سمجھنا آسان ہو جائے گا آگا فرماتے ہیں کہ اگر انسان دیکھیں دو شرطیں لگائی ہیں اگر انسان جان بوجھ کر اور اختیار سے کسی ان کاموں میں سے کسی کام کو انجام دے جو روزے کو باطل کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا دو شرطیں ہوں گے عمدن بلکہ تین شرطیں ہیں عالمن آمدن اور اختیارن تین شرطیں ہیں علم عمد ابھی سمجھاتا ہوں کیا ہوتا یہ اختیار ان تین شرطوں کے ساتھ اگر آپ ان آٹھ میں سے کسی بھی کام کو انجام دیں گے آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا عالمن ہو یعنی اس کو پتا ہو کہ حکم شرعی یہ ہے کہ یہ روزے کی حالت میں روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور ان کو کرنا حرام ہے یہ جانتا بھی ہو اور جان بوجھ کر یہ کام کرے ایک مرتبہ ہوتا ہے میں جانتا تو تھا لیکن غافل ہو گیا غفلتا نے ایک کام کو انجام دے دیا متوجہ ہی نہیں تھا اس کی طرف کہ آج رمضان کا مہین ہے بغیر توجہ کے میں نے مثلا فرض کریں کھا لیا تو یہ روزہ باطل نہیں کرے گا پس جانتا بھی ہو کہ روزہ یہ حرام ہے کھانا میرے لئے اور یہ جان بوجھ کر کھائے دو اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے کھانے میں اختیار رکھتا ہو اچھا اختیار کی دو قسمیں ہیں اختیار کے مقابل میں ہے مجبور مجبوری میں کھائیں اختیاری طور پر کھائیں یا مجبوری میں کھائیں یہ مجبور دو طرح کی ہوتی ہے مجبوری ہیں میں دو مثالیں ہر سال دیتا ہوں پھر دیرا ہوں آپ کو اس سال بھی غور کر ان مثالوں پر کہ کہیں آپ کو ان میں ڈیفرنس نظر آ رہا یا نہیں آ رہا پہلی مثال یہ ہے کہ کسی نے آپ کو پکڑا روزے کی حالت میں آپ کے ہاتھوں پیروں کو باندھا آپ کے موہ میں مثال فرض کریں کوئی پانی انڈیلا اور آپ کے موہ پہ لگا دی ٹیپ تاکہ آپ باہر نہ نکال سکیں تو یہ پانی کہاں جائے گا وہ اندر ہی جائے گا کوئی مچا ہی نہیں ہے باہر آنے کے لیے سے اندر ہی جائے گا درست متوبند کر دیا اس نے ہاتھ کھلے نہیں کہ آپ ٹیپ اتار سکیں تو آٹومیٹکلی اس کے پاس ایک ہی درستہ ہے کہ وہ نیچے خلق سے نیچے چلا جائے وہ نہیں بھی اتارے گا تو خود ہی اتار جائے گا سانس کتنی دیر تک رکھے گا اس کا بلا کر ایک یہ مثال ہو گئی دوسری مثال یہ ہے کہ کوئی آپ کی کنپٹی پر پسٹل رکھے اور آپ کے سامنے ایک بریانی کی پلیٹ رکھے گرمہ گرم روزے کے عالم میں اور کہے کھاؤ اس کو نہیں کھائیں گی تو یہ یہ نہیں کھائیں گی تو یہ کھائیں گی اور اس سے بچیں گی تو یہ کھائیں گی تو آپ نے کہا یہ کھانا بہتر ہے گرم گرم ہے اچھی لگ رہی ہے درست آپ نے یہ کھالی اب ان دو مثالوں میں کہیں ڈیفرنس ہے ایک اختیاری ہے پسٹل پڑی لیے میری کنپٹی میں ایک چیز تو کھانی بڑھے ہی نا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس نے اپنے کانوں میں روی ڈالی ہوئی ہے عرض خدمت یہ ہے کہ صحیح فرما رہے ہیں کہ پہلی صورت میں آپ کے پاس کوئی آپ کا پورا اختیار ہی سلب ہے آپ واقعاً بے اختیار ہیں بے اختیار بے مانے واقعی لیکن دوسری صورت میں بے اختیار تو ہیں بلاخر کنپٹی پر پیسل رکھی ہے کہ مطاق تو نہیں ہے پلاسٹک کی نہیں ہے اوریجنل والی ہے درست تو اپنی جان بچانے کے لئے آپ کھا خود رہی ہیں اختیار یعنی آپ اگر بہت جریئیں کہتے نہیں کھاتی کر لو جو کرنا ہے اس نے بھی جو کرنا ہوگا کر لے گا یا اس کا دولہ دبائے گا یا نہیں دبائے گا اللہ دبا دیا تو شاہدت کی موت تو ملے گی تو جنت تو ملے گی نا ہلا بس دونوں میں مجبوری ہے لیکن ایک کی مجبوری اختیار والی ہے ایک کی مجبوری بے اختیار والی ہے درست مجبور دونوں میں ہو رہے ہیں آپ ایک میں پسٹل کی وجہ سے ایک میں آت پیائر بننے ہونے کی وجہ سے لیکن جہاں پر پسٹل کی وجہ سے بلاخر لوکمہ تو خود ہی اٹھائیں گا نا چمچ لیں گی نکال لیں گی کھاؤیں گی خود ہی چبائیں گی سب کچھ خود کرنے وہاں پر خود کچھ نہیں ہے آٹومیٹکلی اندر جائے گا وہ لہذا یہ آپ کر بھی رہی ہیں تو آپ اختیار سے کر رہی ہیں یہ اختیاری ہے منتظر ایک اختیاری ہے مگر کسی کے مجبور کرنے کی وجہ سے کام کریں تو اس کا اثر یہ ہے کہ روضہ تو باطل ہو جائے گا لیکن آپ گنہگار نہیں ہوں گی کفارہ واجب نہیں ہوا پہلی صورت ہے جہاں پہ روضہ باطل ہو جائے گا یہ جو انہوں نے کہا جو تین شرطیں میں نے بتایا یہ اختیار ادھر اختیار سے مراد ایسا اختیار جو اس کے مقابل میں ہو جو ہاتھ پر بندے یعنی بے اختیار اگر کر رہی ہیں سے مراد ہو جائے گی بلکل آپ کا اختیار سلو ہو وہ مراد ہے تو روضہ باطل نہیں ہوگا لیکن اگر بلکل اختیار سلو نہیں ہے جیسے دوسری مثال میں تب بھی روضہ باطل ہو جائے گا پس تین شرطیں ہو گئیں یعنی حکم شرعی کو بھی جانتا ہو خود کرے اور اختیار سے کرے تو ان تین شرطوں کے ساتھ اگر کوئی ان آٹھ میں سے کسی بھی کام کو انجام دے گا تو روضہ باطل ہو جائے گا اچھا یہ مسئلہ جتنا ابھی ہم نے پڑا ہے یہ صرف اس حد تک ہے کہ روضہ آپ کا باطل ہو جائے گا کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی ہے اگرچہ جانبوج کے کھارا ہے یا جانبوج کے روضے کو ان چیزوں کو انجام دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا ابھی اس مسئلے میں یہ بات نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آگرچہ سیستانی کا کفارے کا مسئلہ تھوڑا آسان ہے ہر چیز میں وہ کفارہ واجب نہیں سمجھتے ہیں بھلو جانبوج کے انجام دے آپ تو اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ صرف اس حد تک ہے یعنی اس مسئلے کا ٹارگٹ صرف اس حد تک ہے کہ آپ کو یہ سمجھا دے کہ کس صورت میں ان کو انجام دیں تو روضہ باطل ہوگا اور کس صورت میں انجام پائے تو روضہ باطل نہیں ہوگا تینوں شرطیں ایک ساتھ ہوں گی اور آپ ان کو انجام دیں گے تو روضہ باطل ہو جائے گا لیکن تینوں شرطیں نہیں ہوں گی فرض کریں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا البتہ پتہ نہیں کا مسئلہ آگے آ رہا ہے ویسے فرض کریں آپ بھول گئی تھی کہ رمضان نے آپ نے بھولے سے کھا لیا یا وہ پہلی والی صورت کے آپ کے ہاتھ پہر باندھ کے آپ کے مومنٹ انڈیل دیا ان صورتوں میں پھر روضہ باطل نہیں ہوگا درست یہ اکثر ہمارے ہاں ہوتی ہیں مسئلے کہ بھولے سے کھا لیتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے تو کھا لیا کوئی بات نہیں مثل خاص طور پر پہلے دوسرے جو دن ہوتے ہیں اس میں بھی انسان اتنا یوسٹو نہیں ہوا ہوتا اور خاص طور پر اگر پہلے دن سہری ہی مس ہو جائے پہلے ہی دن سہری کے لیے آنکھ نہ کھولے تو انسان بھول جاتا ہے کہ میں روضہ ہیں سہری بھی نہیں کی تھی کہ اس کو کچھ یاد رہے اور ایس پر روٹین اٹھا اٹھ کے ناشتہ واشتہ کیا اب وہ روضے کو بھولا ہوا ہے رات کو یاد تھا اس کو پتا تھا کہ صبح مجھے روضہ رکھنے درست اور رات کو فرض کریں نیت وہی باری بات ہے اس نے ایک ساتھ پورے مہینے کی کر بھی لی تھی لیکن اٹھا کھایا پیا ناشتہ واشتہ پھر ایک دم اس کو یاد ہے کہ آج تو روضہ تھا تو اس کا یہ کھانا پینا اس کا بونس اس سے روضہ باطل نہیں ہوگا وہ ابھی بھی ویسے روزے پر ہے جیسے تھا اچھا ایک بات میں آپ کی خدمت میں آرز کروں بس ہم فرض کریں کوئی بھولے سے کھا رہا ہوتا ہے گھر میں صحیح ہے ہم فوراں جا کے ہم نہیں کھا رہے تو یہ کیسے کھا ہے یہ ایک چھپا ہوا حسد ہوتا ہے ہمارے دلوں میں ہم کہتے ہیں جب ہم بھوکے ہیں یہ کیوں کھا رہا ہے یا یہ کیوں پی رہا ہے آیا واقعا بتانا ضروری ہے ذمہ داری ہے نہیں ذمہ داری تو اگر فرض کریں اس کو کوئی بونس مل رہا ہے تو آپ کیوں اس کو بتاتے ہیں کھا رہا ہے تو کھانے دیں اس کا جب روزہ خراب نہیں ہو رہا آپ کا ضرور ہو رہا گا دیکھ دیکھے لیکن اس کا تو خراب نہیں ہو رہا نا جب اس کا نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو کس بات کی ٹینسن ہے پھر کیوں بتاتے ہیں آپ لوگ لہٰذا اگر فرض کریں کوئی بھولے سے کھا رہا ہے پی رہا ہے چائے پی رہا ہے پینے دیں اس کو کم سے کم اتنا دل بڑا رکھیں کہ اگر چلیں ہاں یعنی ایک ہوتا ہے کہ یہ کہ ہمیں نہیں مل رہا تو اس کو کیوں مل رہا ہے ایک ہوتا ہے کہ چلو ہمیں نہیں مل رہا اس کو مل رہا وہ تو کم سے کم فائدہ اٹھائیں تو یہ والا جذبہ رکھیں اپنے ایسار کا جذبہ رکھیں درست لہذا اس کو کھانے پینے دیں اور آپ تھوڑا سا دوسرے کمرے میں چلیں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس کو روکے ٹوکے اس کو بتائیں اس کو یاد کرائیں کہ بھائی تم روزے سے کیوں کھا رہے ہو نہیں کوئی ذمہ داری نہیں کھانے دیں آپ کا کیا بگڑ لیا ہے کھانے دیں جتنا مردی پوری دیکھ کھا جائے بھائی جب شریعت اس کو نہیں روک رہی جب اللہ نہیں روک رہا اس کو بھئی اللہ یاد تو کرا سکتا تھا کرا دیتا نہیں کر رہا ہے اللہ نے یاد لہذا اس میں مقدار کی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کم کھانا تھا تو روکنا ضرور نہیں ہے اور زیادہ کھائی تو روکنا ضروری ہے یا نہیں جتنا مرضی کھائی اصلا پورا دن اس کو یاد نہ ہے اس نے ناشتہ بھی کیا اس نے دوپر کوئی کھانا بھی کھایا کھانے تھے اس کا خب ارض خدمت یہ ہے کہ اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لہذا آپ بھی اس کو زیادہ پریشان نہ کریں یہ ایک مسئلہ جو قانون کے طور پر ہے دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان ان مبتلات میں سے اچھا یہ وہی مسئلہ جو میں نے اوپر بیان کر دیا کہ اگر غیر عمدی طور پر انجام دیں یعنی بھولے سے انجام دیں بے اختیاری طور پر انجام دیں تو اس کا روزہ صحیح ہے البتہ اسی طریقے سے غیر عمدی میں کہتے ہیں بھولے سے ہو غفلت میں ہو بے اختیار ہو جو بے اختیاری والی صورت ہے ساری صورتوں میں کچھ موارد ہیں جو استثناء ہیں لیکن ابھی استثنائی موارد کی طرف میں فیلر نہیں جا رہا ہوں اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو مبتلات روزہ میں سے بعض چیزوں کے بارے میں یہ ہی پتہ نہ ہوگی یہ روزے کو باطل کرتی ہیں پتہ ہوتا تو نہیں کرتا لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ روزے کو باطل کرتی ہیں دیکھیں اب تو بہت ان مدرسوں کی وجہ سے اور برحل ممبروں پیسے بھی کافی عقام بیان ہونے شروع ہو گئے ہیں تو کافی لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا ہے کافی لوگوں کو پتہ چل چکے ہیں ورنہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو کتنے لوگوں کو پتہ تھا کہ مثلا غبار حلق میں جانے سے روزہ باطل ہوتا کتنے لوگوں کو پتہ تھا کہ کہہ کرنے سے روزہ باطل ہوتا کتنے لوگوں کو پتہ تھا کہ مثلا فرض کرنے حکمہ لینے سے روضہ باطل ہوتا ہے کتنے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ خدا رسول و رحمہ سے جھوٹی بات منصوب کرنے سے روضہ باطل ہوتا ہے عمومی طور پر معاشر کو پتہ ہی نہیں تھا جب پتہ بھی نہیں تھا دیکھیں جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو انسان کیوں پریز کرے گا اس سے مجھے اگر نہیں پتہ کہ اس میں زہر ہے تو میں اس پانی سے کیوں پریز کروں گا پتہ ہوگا تو نہیں پھیوں گا لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہے اور پیاس بھی لگ رہے ہو تو کیوں پریز کروں گا کوئی وجہ نہیں ہے نا پریز کرنے کی لہذا اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ روضہ کو باطل کرتا ان کے ساتھ سے روضہ باطل نہیں ہوتا تو کیوں پریز کریں گے وہ لہذا بعض اوقات وہ ان چیزوں میں مفتلا بھی ہو جاتے تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ نہ پتہ ہو کہ ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ روضہ کو باطل کرنے والی ہیں اور اس اب دیکھیں ہم نے کیا کہا کہ ان کو یہ پتہ نہ ہو پتہ نہ ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی جہل یعنی یہ نہیں جانتی تھی یعنی جاہل تھی اس بات سے کہ یہ چیزیں روضہ کو باطل کرتی ہیں مطلب حکنا اگر کوئی شخص اس بات سے جاہل ہو یعنی نہ جانتا ہو کہ یہ حکنا روضہ کو باطل کرتا ہے تو یہ جو جہل ہے آپ کو معلوم ہے جہل دو طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے آگا کہتے ہیں کہ اگر تو یہ جاہل جاہلے کاسر ہو ایک دوسرا یہ کہ اچھا ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اس چیز کے مباطل کرنے کے حوالے سے کوئی چیز ہے ہی نہیں بلینک ہے آپ کا ذہن ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ نہیں بلینک نہیں بلکہ آپ برعکس یہ سمجھتے ہو کہ اس سے باطل نہیں ہوتا دو صورتیں ہو سکتے ہیں نا کہ آپ کا ذہن یہ بلکل ہی کورا ہے یا آپ کو یہ ہے کہ یہ باطل نہیں کرتی چیزیں تو آگا کہتے ہیں کہ اگر نہ جاننے والا جاہل جاہلے کاسر ہو ایک دوسرا یہ کہ اس نے جاہلے کاسر ہو دوسرا یہ کہ اس چیز کے بارے میں مثلا اس کے حکم کے بارے میں مردد نہ ہو مشکوک نہ ہو ایک مرتبہ یہ ہے کہ کچھ سنا ہوئے لہذا اس کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں یہ روزے کو باطل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس صورت میں اگر انجام دے گا تو باطل ہو سکتا ہے لیکن اس کے دل میں اس چیز کے بارے میں کوئی شک و تردید نہ ہو سمجھنا رہی بات ایک شرط یہ ہے کہ جاہل جاہلے کاسر ہو دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہم بات کریں مثلا حکنا اس کے بارے میں اس کے دل میں کوئی شک و تردید نہ ہو کہ شاید یہ روزے کو باطل کرتا ہو ایسی کیفیت نہ ہو بلکہ یا تو مطمئن ہو کے نہیں کرتا یا وہی والی بات ہے بلینک ہو یا یہ کہ اس نے اگر فرض کریں وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ باطل نہیں کرتا تو کسی خجت شرعی پر اعتماد کیا خجت شرعی سے مطلب کیا ہے یعنی وہ جو یہ سمجھ رہے کہ یہ باطل نہیں کرتا اس کی بیس کیا ہے وہ بیس اگر ایسی چیز ہے جس کو شریعت مانتی ہے مثلا دو عادلوں کی گواہی اگر وہ بیس جس کی بنا پر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ روزے کو باطل نہیں کرتا وہ ایسی چیز ہو کہ جس کو شریعت مانتی ہو اسی کو ہم کہتے ہیں خجت شرعی جیسے دو عادلوں کی گواہی مثلا دو عادلوں نے گواہی دی تھی کہ آگا سیستانی کے نظرین مثلا حکنہ روزے کو باطل نہیں کرتا اور میں انہی کی بیس پر یہ سمجھ دوں کہ حکنہ روزے کو باطل نہیں کرتا اور پھر اگر میں ان کو انجام دوں ان مفترات کو ان آٹھ چیزوں کو تو آٹھ چیزوں میں سے کھانا پینا اور جمعہ کو چھوڑ دیں کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات کو چھوڑ کے باقی چھے چیزوں میں روزہ باطل نہیں ہوگا اگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ روزے کو باطل کرنے والی ہیں تو مسئلہ سمجھ میں آیا آپ لوں کی اگر کوئی شخص چھے چیزوں کو کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات کو چھوڑ دیں تو بج گئیں کتنی چیزیں ہیں چھے باقی چھے چیزیں اگر کوئی شخص ان باقی چھے چیزوں کے بارے میں یہ نہ جانتا ہو کہ یہ چیزیں روزہ کو باطل کرتی ہیں یا یہ سمجھتا ہو کہ یہ روزہ کو باطل ہی نہیں کرتی ہیں درست اور نہ جاننے میں جاہل جاہل ایک قاسر ہو ایک اس کے باطل کرنے کے بارے میں اس کے دل میں کوئی شک و تردید نہ ہو دو یا اس کے باطل نہ کرنے کو ماننے میں اس نے کسی حجت شرعی پر اعتماد کیا ہو اور پھر اس کو انجام دے تو ان تین شرطوں کے ساتھ اگر وہ نہ جانتے ہوئے انجام دے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا درست اور جو دو چیزیں ہم نے چھوڑی ہیں اس میں یہ جو شرطیں مرتے ہیں کوئی موتبر نہیں ہے اس میں ہر حال میں روزہ باطل ہو جائے گا یعنی اگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ کھانے پینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا اور انجام دوں تو چاہے جائلِ قاسری ہوں روزہ باطل ہو جائے گا اس زواجی تعلقات اگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ روزہ کو باطل کرتے ہیں انجام دوں تو چاہے جائلِ قاسری کیوں نہ ہوں چاہے حجت شریف پر یہ اعتماد کیا ہو میرا روزہ باطل ہو جائے گا پس ان دو چیزوں میں ہر حال میں ہو جائے گا باقی چھے چیزوں میں ان تین شرطوں کے ساتھ باطل نہیں ہوگا یہ شرطیں نہ ہوں تو باطل ہو جائے گا یہ ابھی عمومی بات ہو رہی ہے ابھی عمومی بات کرے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے ابھی اختیاری اور غیر اختیاری والی تو وہ اس صورت کی بات ہے کہ جب آپ کو پتہ ہوگی یہ مفتر ہے ابھی ہم بات کرنے ہیں اس چیز کی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ قیہ کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے اور میں نے قیہ کی درست بے اختیاری تو ویسی اثر نہیں ہے جانبوجھ کے کی جانبوجھ کے قیہ ہوتی ہے وہی روزہ باطل کرتی ہے مجھے نہیں پتہ تھا کہ قیہ سے روزہ باطل ہوتا ہے اور میں نے جانبوجھ کر اس قیہ کو کیا ہے تو اگر میں جاہل جاہل قاسر ہوں شک و تردیب نہ ہو یا حجت شریف پر اعتماد کیا ہو تو اس کے باوجود میرا روزہ باطل نہیں ہوگا کیونکہ چاہے میں نے جانبوجھ کے کی ہے درست جی خوب لیکن اگر کہتے ہیں کہ روزہ دار بھولے سے ان امور کو انجام دے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا بلکہ دیکھیں بعض اوقات کیا اعتماد سے فرض کریں آپ نے پہلے ایک چیز کو بھولے سے انجام دیا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ روزہ باطل ہوگا اب آپ نے اس کو جانبوجھ کے انجام دیا تو کہتے ہیں اس میں بھی یہی مسئلہ چلے گا جو ابھی مسئلہ آپ کو بیان کر صورتوں والا کھانے پینے اور جماع کو چھوڑ کے باقی چیزوں کا ایک مسئلہ اور کھانے پینے اور جماع کا ایک مسئلہ تو اس میں بھی یہی نیچے والا اوپر والا جو مسئلہ بھی بیان کر وہی جاری ہوگا اور اسی کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا